السلام علیکم ورحمت اللہ عجم کا ایک بادشاہ بڑا جالم تھا ریت پر ترہ ترہ کی سختیاں کرتا تھا اور بے شمان لوگوں کو قید میں ڈال رکھا تھا ایک دفعہ اس کے بدن پر ایک موزی پھوڑا نکل آیا جو کسی طرح ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا اس کی تکلیف سے بادشاہ سوخ کر کانٹا بن گیا ایک درباری نے اسے بتایا کہ جہاں پناہ اس شہر میں ایک خدا رسیدہ بزرگ ہیں ان کی دعا سے بگڑے کام بن جاتے ہیں اگر آپ ان سے دعا کرائیں تو امید ہے کہ اللہ تعالی آپ کو صفحہ دے گا بادشاہ نے ان کو بلا بھیجا اور دعا کی درخواست کی انہوں نے بادشاہ کو گصہ ہو کر کہا اے بادشاہ میری دعا تیرے لیے کب مفید ہوگی جبکہ بے گناہ لوگ تیرے ہاتھوں قید و بند کی سختیاں جھیل رہے ہیں اور ان کی بددعائیں تیرا پیچھا کر رہی ہیں جب تک تو ان مجلوموں پر رحم نہیں کرے گا خدا تجھ پر رحم نہیں کرے گا بادشاہ پر بزرگ کی باتوں کا ایسا اثر ہوا کہ اس نے حکم دیا کہ سب قیدیوں کو رہا کر دیا جائے جب سب لوگ رہا ہو گئے تو اللہ کے اس نیک بندے نے بارگاہِ الٰہی میں نہایت آجزی سے دعا کی کہ الٰہی تو نے اس کو نافرمانی میں پکڑا اب اس نے اطاعت اختیار کی ہے تو تو بھی اس پر رحم فرما ابھی ان کی دعا پوری بھی نہ ہوئی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو صفحہ دے دی اس نے حکم دیا کہ ان کے سر پر ضرور جواہر نچھاور کیے جائیں بزرگ نے ضرور جواہر پٹھوکر مار کر کہا اے بادشاہ مجھے ان کی حاجت نہیں ہے ہاں تو پھر ایسے کام نہ کر کے یہ بیماری واپس لوٹ آئے جب تو ایک بار گرا ہے تو اب قدم جمع کر رکھ دوبارہ نہ فس لیں درس حیات یہ سچی بات ہے ہر کوئی گر کر ہر مرتبہ نہیں اٹھتا ہے